ہلو ویڈیوان آج ہے تھرڈ فیبروری اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یس بینک کے بارے میں دیکھیں ادانی کی گراوٹ سب کو دکھ رہی ہے لیکن یس بینک جو گر رہا ہے دیرے دیرے کر کے جو گر رہا ہے اور دیکھا جائے تو بہت بڑی گراوٹ آلریڈ یہ دکھا چکا ہے چوبیس روپے کا شیئر سولہ روپے پر آکے بیٹھ چکا ہے اور ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات چیز بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ help کریں گے تو یس بینک کا جو شیئر چوبیس روپے کا ہوا کرتا تھا آج وہ سولہ پہ ہے پچھلے ایک مہینے میں ہی اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ایک مہینے کے اندر یس بینک کے شیئر میں پچیس پرسنٹ سے بھی زیادہ کی گراوٹ ہے بائیس روپے سے اگر آپ دیکھو تو یہ لگاتا ٹوٹ رہا ہے ایک جھٹکے میں نہیں دیرے 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 کر کے یہ ٹوٹ ضرور رہا ہے ایک اچھی رفتار ہم نے یس بینک میں دیکھی جب خبر آئی تھی کہ دو بڑے فنڈ ہاؤزز نے پیسہ لگایا ہے اور ساڑھے چودہ روپے کے بھاوکر انہوں نے ایکوٹی کھری دی تھی یہاں پر اس کے بعد ایک اور بڑی اپ ڈیٹ آئی کہ جو ان کے NPAs ہیں ان کو انہوں نے ٹرانسور کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے بھی یہ تیزی اور زیادہ بڑھی لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یس بینک کے جو نتیجہ ہے وہ کچھ خاص انکریجنگ تو نہیں تھے تو اس کے بعد ہم ایک گراوٹ دیکھنے کو ضرور مل رہی ہے اور ابھی بھی اگر آپ دیکھو گے تو یس بینک کے شیئر لگاتا نیچے کی طرف گرتا جا رہا ہے ایک بڑی خبر جو تھی جس نے شیئر کو اور زیادہ توڑ کے رکھ دیا وہ تھی ایٹی ون بانڈ کو لے کر حالانکہ گلٹی یس بینک کی ہی تھی اور ایٹی ون بانڈ دیفنیٹلی انہوں نے جو کیا تھا وہ صحیح تو نہیں تھا یہاں پر اگر آپ بات کرو تو ابھی بومبی ہائی کورٹ نے جو ان کا رائٹ آف کا ڈیشویزن ہے اس کو بھئیہ منہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھو تو یس بینک کے شیئر میں گرابٹ بھی ہے اور ابھی یہ ہے کہ یس بینک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جانے کی کوشش کر رہا ہے تیاری کر چکا ہے سپریم کورٹ میں کیس لڑنے کی تیاری کر چکا ہے اب یہاں پر ہوا کیا تھا تو دوہزار سولہ سترہ میں یس بینک نے ایشو کیے تھے ایٹی ون بانڈ تو انکریز ایٹس کیپیٹل پیز اور یہاں پر جو بانڈ جو ہے وہ آپ کو ہائر ڈیویڈنٹ ییلڈ پروائیڈ کرواتا ہے کمپیر ٹو ادھر بانڈ اور لیکن یہاں پر ایک کیچ تھا ہوا یہ کہ اس کو ایک سوپر ایف ڈی کے نام پر بیچا گیا تھا ٹھیک ہے ان کیس آف کرائیسز ان کیس آف کرائیسز ان کیس آف کرائیسز they can convert it to equity اور even be write-off that is if the purchase this bond if you purchase this bond you would get a higher interest rate ٹھیک ہے اگر اس bond میں پیسے لگاتے ہو تو آپ کو higher interest rate ملتا ضرور ہے لیکن but in the event that the bank got into trouble لیکن اگر ایسا کچھ ہو گیا کہ بھئیا بینک دکت میں آ گئی there was a chance that you wouldn't be paid interest or your bond would be get converted to equity اور یہ سب سے بڑا catch یہاں پر تھا جس کی وجہ سے جب ہم نے دیکھا کہ 2020 میں yes bank crisis آیا تو کہیں نہ کہیں اس bond میں جنہوں نے خریداری کری تھی ان کی حالت خراب ہو گئی اور ابھی yes bank نے کیا کیا کہ اس کو write-off کر دیا لیکن ابھی ان کے اسی فیصلے کو Bombay high court نے پلٹ دیا ہے اب yes bank اس کے خلاف جا رہے ہیں supreme court میں دیکھتے ہیں کیا ہوگا لیکن ایک اور بڑی خبر یہاں پر آ جائی ہے وہ یہ ہے کہ yes bank نے mclr rate جو ہوتے ہیں اس کو 5 bps point سے بڑھا دیا ہے اب yes bank کا جو revise lending rate ہے وہ 8.40% سے 9.90% کے آسپاس رہ سکتا ہے ابھی کے وقت میں تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ انہوں نے اپنا جو lending rate ہے وہ بڑھا دیا ہے اور yes bank کے بارے میں اگر آپ دیکھو تو لگاتا توٹ ضرور رہا ہے اور volumes بھی آج کافی بڑی quantity میں دیکھنے کو ملے ہیں ایک کروڑ سے بھی زیادہ کے volume bsc میں trade ہو رہے ہیں اور nsc میں اگر آپ دیکھو تو ڈیارہ کروڑ سے بھی زیادہ volume trade ہو چکے ہیں large cup شہر ہے 48,000 کروڑ سے بھی زیادہ کا اس کا market کیا پر problem کہاں پر ہوئی problem ان کے profit میں ہوئی اس بار 50 کروڑ کا ہی منافع کما پائی گے لوگ جو 200-200 کروڑ کا profit کر رہے تھے پچھلے سال تک اس بار صرف 50 کروڑ even اس سے پہلے quarter میں 500 کروڑ تھا اب دیرے دیرے profit کم ہو رہا ہے حالانکہ ان کے interest earning بڑھ رہے ہیں جو 5,870 کروڑ کا interest earning رہا ہے اس بار جو پہلے 5,000 کروڑ سے بھی کم تھا پچھلے سال کے quarter میں تو interest بڑھ رہا ہے یہاں پر لیکن profit کم ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب ابھی بھی کچھ NPAs ہیں جو ان کو پریشان کر رہے ہیں یہ ایس بینک دیکھا جائے تو پرموٹر جو تھی رانا کپورن فیملی وہ تو یہاں سے بھاگ چکے ہیں فائلز کی بھی holding ہے یہاں پر data تھوڑ سے گلت ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ہائی ایس پابلک شہہورڈر میں اس بی آئی ہے اور یہ اس بی آئی ہی ہے جس نے یہ اس بینک کو ڈوبنے سے بچایا ہے یہ اس بینک کرائسیس ہم سب نے دیکھا کہ کیا ہوا تھا تو وہیہ آر بی آئی نے بولا اس بی آئی کو اور اس بی آئی نے آئے یہاں پر اور دس روپے کے بھاو پر ایکویٹی خریدی اور اس بی آئی کے ساتھ اور بھی کئی ساری بینک آئی جنہوں نے ایکویٹی خریدی جس کی وجہ سے بینک بچ گیا دس روپے کے بھاو پر فنڈ ریزنگ ہو گئی دوسری بار انہوں نے ایف پیو سے پیسہ لانج اور ریز کیا بارہ سے تیرہ روپے کی قیمت پر اور تیسری بار دو بڑے فنڈ ہاؤز آئے اور ساڑھے چودہ روپے کی قیمت پر انہوں نے خریداری کری جو کی تھرڈ ٹائم جو ہوا وہ کافی انگریجنگ تھا ٹھیک ہے کیونکہ اب تک لوگوں سے پیسہ ریز کیا گیا بینک سے پیسہ ریز کیا گیا یہرز بینک کے اگر ہم بات کرنے جائے تو یہرز بینک میں اکورڈنگ ٹو مانی کنٹو لیوزر تیرہ پورٹسن لوگ کہہ رہے گی بیچو اور بھاگ جاؤ باقی ہر کوئی کہہ رہا ہے خریدو خریداری کری ہے تو بنے رہو اور کوارٹر تھری کے اگر نتیجے پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر گراوٹ کیوں آئی کیونکہ بھایا ہائر پرویزنگ ان کو کرنے پڑی جس کی وجہ سے کوارٹر تھری کے پروفٹس آپ کو بہت کم نظر آئے یہاں پر ہوا یہ ہے کہ جو نیٹ پروفٹ ہوا 52 کروڑ کے آس پاس رہا جو پچھل سال 265 کروڑ سے بھی زیادہ کا ہوا کرتا تھا نون ٹیکس پرویزن اٹ روپیز 845 کروڑ وز ہائر بائی 125% on the year on year and 45% on quarter on quarter تو یہ وجہ تھی بھایا جس نے ان کی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو توڑ کے رکھ دیا ٹھیک ہے پروفٹ کو توڑ کے رکھ دیا foreign brokerage firm Morgan Stanley نے کہا ہے اس کو underweight کی rating دی ہے اور target price جو پہلے 20 روپے کا تھا اس کو cut down کر کے 17.5 روپے کا کر دیا ہے the balance sheet improved یہ کہنا کہ balance sheet improved ہوئی ہے with ARC sell and capital raise and regulation driven by front provision بھی یہاں پر ہے the firm has cut years bank کی اگر آپ دیکھو تو ان کو earnings کو بھی انہوں نے cut کیا ہے estimate بھی انہوں نے cut کیا ہوا ہے یہاں پر اور جو decision آیا ہے Bombay high code کا کہنا کہیں وہ بھی ان کو پریشان کر سکتا ہے آنے والے دور میں کیونکہ 8515 روپے کا bond تھا یہ ملکہ قیمت کے bonds تھے یہ تو یہ بھی ان کو پریشان کر سکتے ہیں آنے والے دور میں اور overall میں اتنا ہی کوں گا کی bank جو ہے ڈوبنے والا تو نہیں ہے پہلی جیز لیکن ہاں خریداری کی موقع بنیں گے لیکن اگر میں کہوں گا بہت لمبا انتظار کروائے گا یہ آپ کو bounce back کرنے کے لیے کیونکہ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں 45 کا peer issue ہے sector p کیس کا ہے مہنگا ضرور ہے یہ کوئی بھی analysis خریداری کرنے کے بات نہیں کر رہا ہے جہاں تک shareholding کے بارے میں اگر ہم دیکھیں shareholding میں promoter جو تھے وہ نکل چکے ہے 0.47% mutual fund کے پاس 37.94% domestic institution کے پاس 23.26% 38.33% retail اور others کے پاس دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھیں yes bank definitely چیزیں اچھی نہیں ہو رہی ہے 81 bond والے مہنگ نے ان کو پریشان ضرور کر کے رکھا اس کے علاوہ جو results ہے وہ انہوں نے اپنے NPA کو بیچا ہے مطلب جو transfer کیا ضرور ہے لیکن پھر بینک میں مانتا ہوں کہ اچھا کھاسا پیسہ ہے پہلا پیسہ جو بڑے fund house سے آیا دوسرا جو انہوں نے اپنا NPA transfer کیا اس سے آیا تو پیسہ تو اچھا کھاسا ہے لیکن ابھی بھی کچھ میرے حساب سے پندرہ سولہ روپے کا رینج مجھے خراب نہیں لگتا ہے بس آپ کا نظریہ ہے وہ short term کا نہیں long term کا ہونا چاہیے کیونکہ مجھے کمنٹ ہمیں لیکن بتا سکتے ہیں thank you